آگے بڑھتے ہیں مونسون آتے ہی آدھا ہندوستان اس وقت بارش اور بار سے بیہال ہو گیا ہے پنجاب سے مدھے پردیش تک اتراخنٹ سے بیہار تک ہر راجیوں میں لگ بگ ایک جیسا حال ہے ہم آپ کو پانچ تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر مدھے پردیش کے ریوہ کی ہے جہاں سڑکیں آپ دیکھئے دریا بن چکی ہیں سڑکوں پر پانی جمعنے سے لوگوں کو آنے جانے میں بڑے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دیرہ دون میں بھی سڑکوں پر سیلاب آ چکا ہے گھروں میں پانی گھس گیا ہے لوگوں کے پنجاب کے آنے پور صاحب میں ایک کار سڑک پر سیلاب میں اس طرح پھنس گئی کہ ایک انچ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی وہیں بیہار کے حاجیپور میں اسپتال ہی طالاب بن گیا تو ہر طرح تک تصویروں میں پانی یہ پانی دکھے گا زبردست پانی نے سب کچھ ایک طرح سے روک دیا ہے زندگی کو تھام دیا ہے چاہے وہ مدھ پردیش ہو پنجاب ہو اترہ کھنڈ ہو یا پھر بیہار ہو ادھر اسم میں بھاری بارش کے چلتے ہیں برمپتر اور اس کی ساہیک ندیوں میں جلستر بڑھ گیا ہے جس سے راجے کے بیس سے زیادہ ظلوں میں اس وقت بارد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں بارد نے راجے میں کانجیرنگا نیشنل پارک کو بھی پربابت کیا ہے کانجیرنگا نیشنل پارک میں کئی فیٹ پانی بھر گیا ہے جس سے جانبر پریشان ہیں اور ان کے لیے سرکشت جگہ ڈھونڈنا اب مشکل ہو چلا ہے کانجیرنگا نیشنل پارک کے اس ویڈیو میں وہاں کے جانبروں کی جو بیچینی ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس وقت جو آپ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم کی تصویریں ہیں جہاں پر چاہے وہ گاؤں کے علاقے ہوں یا پھر تھوڑے سے آربن ایریاز ہوں وہ پوری طرح سے سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں زبردست بار نے برمپتر میں جو پانی ہے وہ کافی اوپر بہ رہا ہے اور ساہیت ندیوں کا پانی جو ہے وہ کافی اوپر آ گیا ہے جس کے چلتے آسن کے کئی علاقے بھری طرح سے پرباوت ہوئے ہیں اور آئیے آپ کو کچھ اور ہم تصویریں دکھاتے ہیں کس طریقے سے جو پانی ہے اس نے لوگوں کی زندگی کو تھام دیا آپ دیکھئے صرف ناو ہی ایک ماتر سہرہ بچا ہے اور یہ گھر دیکھی آدھے سے زیادہ لوب چکا اس میں لوگ کیسے رہیں گے سوچنے کی بات ہے اب لوگ ناو کو اپنا گھر بنا لیا ہے لوگوں نے یا پھر لوگ کچھ اونچے جگہوں پر چلے گئے ہیں جہاں پر انہیں لگ رہا ہے کہ وہ کچھ دن سرکشت رہ سکتے ہیں لوگوں کی پریشانی تو ہے ہی لیکن تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ جو مویشی ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں تو لوگ اپنے ساتھ اپنے مویشی لے کر بھی آگے بڑھ رہے ہیں پوری طرح سے اگر نظر اٹھا کے دیکھیں دور تک تو صرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا اور اس پانی نے لوگوں کی زندگی کی رفتار کو روک دیا ہے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ناو کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اس وقت یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ پیزل چلا کرتے تھے لیکن آپ پیزل چلنا تو دور چھوڑیے ناو کا استعمال اس وقت کرنا پڑ رہا ہے کئی جگہ کی تصمیریں بلکل ایسے ہی آئے ہیں اس وقت آپ اسم کی تصمیریں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی زندگی کو اس پانی نے اس بار نے اس برت جلستہ نے پوری طریقے سے پرباوت کر دیا بے حال ہے اس وقت اسم اور اب آپ دیکھیں اتراکھنٹ کے نینی تال کی یہ تصویر ہے جہاں جان پر خیل کر لوگ سفر کرو ہیں یہ دیکھیں یہ سلک ہے اور اس سلک سے گزرنے کے لئے کتنا سوچنا پڑ رہا ہے وہ سلک جہاں پر کبھی آرام سے گاریاں دورتی تھی لیکن اب وہاں اس کو پار کرنے کے لئے بڑی ساتھالی سے بہت سوچ سوچ کر گاری کو ایک ایک قدم آگے بہایا جا رہا یہ سلک ہے لیکن اپلتے نالے نے اس سلک کو پوری طریقے سے ایک نہر میں تبدیل کر دیا نالے کے اس پار جانے کے لئے لوگ اس سیلاب سے ہو کر گزر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیے کہ انہوں نے جان ہٹیلی پر لی ہے لیکن جانا مجبوری ہے اس لئے اس سیلاب سے ہو کر گزرنا پڑ رہا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اپلے اس طرح کی تصویریں دکھائی ہیں جب سیلاب سے گزرتے ہیں وہ لوگ اپنی جان دوا بیٹھتے ہیں لیکن کئی بار مجبوری ہو جاتی ہے اور اس سے مجبوری کے چلتے لوگ اس سیلاب کے پانی سے گزرنے کو مجبور ہیں اترہ کھنٹ کے نینی کال میں اس طرح کی تصویر اندروں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ زبردست بارش ہے اس بارش کے چلتے جو پہاڑ ہیں اس میں مٹی کا کٹاب ہو رہا ہے اور مٹی کے کٹاب کے چلتے جو سرکے ہیں وہ دریا بن گئی ہیں یہ دہرہ دون کی تصویریں ہیں اور دہرہ دون اترہ کھنٹ کی راجدھانی ہے اب آپ سوچئے کہ راجدھانی میں جب ایسے سرکوں پر پانی بہے گا اور نکاسی کی ببستہ نہیں ہوگی تو پھر باقی جگہ کی بات تو آپ بھول جائیے کتنا پانی ہے اور کتنے پریشر سے پانی ہے آپ کو ایک بار کیے لگے گا کہ یہ شاید سرک نہیں ہو سکتی یہ ضرور کوئی ندی ہے یہ ضرور کوئی نہر ہے لیکن یہ سرک ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی گستا ہے جس نے لوگوں کی زندگی دشوار کر دیا راجدھانی میں